ہرینڈس ہم نے پڑھ لیا تھا لیرنگس جو ہمارا ٹوپ یہ کیا ہے ہمارے sackار到底 میں یقین одной بوڑی میںم جا آواز پیدا ہوتی ہے میں بول رہا ہوں Afلنگے ہیں شتہ ھوکس Online صبح وہ اس بوڑی میں جو پیدا کر رہا ہمارے بوڑی میں وہ لیرنگس ہے اب ہم لیرنگس سے آگر موو کرتے ہیں لیرنگس سے آگر ہماری بوڑی میں Rapacea بھی 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 ہمارےancial ہے سانس کی ایک نالی ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں جو ہمارے لنگس تک جاتی ہے ٹھیک ہے تو لیرنگس سے یعنی کہ جو آواز بیدا کرنے والا خانہ ہے ہماری بوڈی میں اس سے آگے کون سا حصہ آتا ہے ٹریکیہ تو ٹریکیہ کی طرف ہم آتے ہیں لیرنگس کنٹینیوز ٹو ٹو ٹریکیہ which is also called the window pipe ہم window pipe کہتے ہیں یعنی کہ ہوا والا pipe it is about 12 سینٹی میٹر لونگ ٹیوب بیٹا یہ 12 سینٹی میٹر لمبی ٹیوب ہوتی ہے which lies in front of asophagus جو asophagus کے بالکل سامنے ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا asophagus کے بارے میں آپ لوگ 9th کلاس میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے there are sea-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea ٹھیک ہے بیٹا sea-shaped cartilaginous rings ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی rings ہوتی ہیں جب یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی آپ نے جانور اگر آپ نے عید پر زبا کرتے ہیں تو جب اس کی خالفگارہ اتار لیتے ہیں اس کی نیچے جو چیسٹ کے باہر آپ کو ہڈیوں کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی spaces ملتی ہیں ٹھیک ہے وہ cartilaginous cartilaginous ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں trachea the cartilage keeps the trachea from collapsing even when there is no air in it تو بیٹا یہ cartilage کیا کرتے ہیں جب ہوا نہیں ہوتی ہمارے trachea کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو collapse ہونے سے بچاتے ہیں دا کہ وہ ٹوٹنا جائے on entering the chest the trachea divides into two smaller tubes which is called bronchia ٹھیک ہے بیٹا جب trachea جیسے ہی آگے جاگے ہماری body chest اندر enter ہوگی تو اس سے دو راستے نکلیں گے کتنے راستے نکلیں گے دو راستے ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں bronchules کہتے ہیں on entering the chest cavity the trachea divides into two smaller tubes called bronchi these bronchi these bronchi have cartilage plates in their walls each branches enter into the lungs of its side and divides into smaller branches ٹھیک ہے بیٹا یہ جو bronchi ہی ہوتے ہیں یہ ہمارے lungs کے اندر جاتے ہیں اور مزید جا کر چھوٹی چھوٹی branches میں تقسیم ہو جاتے ہیں جس طرح ہم نے پڑا ہے نا وہ پہلے ایک branch تھی وہ آگے جا کے دو میں convert ہوگی جو دو آگے جا کے چار میں convert ہو جائیں گے تو بیشمان چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی cartilaginous tubes بن جائیں گی the bronchi continue divide in the lungs until they make several fine tubes called bronchules ٹھیک ہے بیٹا وہ bronchi divide ہو کر مزید کیا بنا دیتی ہیں bronchules بنا دیتی ہیں the bronchules progressively loss of their cartilage as they become narrower ٹھیک ہے the bronchules end as fine tubes called the allular duct ٹھیک ہے بیٹا جب bronchules end ہو جاتی ہیں تو اس سے اگلی جو ہمارے پاس tubes آتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں alveolar duct بیٹا یہ جتنا بھی میں سسٹم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ہمارا سانس لینے کا سسٹم ہے سانس لینے کے ہمارے body کے جو different parts ہیں جن میں alveoli ہیں جن میں bronchules ہیں جن میں bronchi bronchi اور اس کے علاوہ ٹریکی ہے تو یہ سارے کے سارے سانس لینے والا ہمارا جو body کا سسٹم ہے اس کا ماں کو بتا رہا ہوں ایچ alveolar duct open into cluster of pouches called alveoli the alveoli form the respiratory surface in human body ایچ alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells it is bound on the outside of a network of capillaries ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہمارے بات the pulmonary artery from the heart containing de-oxygenated blood enters into the lungs ٹھیک ہے جو pulmonary artery بیٹا اس کا کام آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انہیں کلاس میں وہ کیا کرتے ہیں de-oxygenated blood بیٹا de-oxygenated d کا مطلب ہوتا نکال دینا oxy کا مطلب oxygen جس میں blood میں oxygen نہ ہو جو lungs سے نہ گزرا ہو اس blood کو ہم کہتے ہیں de-oxygenated blood تو pulmonary artery کیا کرتے ہیں de-oxygenated blood کو remove کر دیتی ہے وہاں سے and branches into arteries and then into capillaries which surround the alveoli ٹھیک ہے بیٹا جو capillaries ہیں وہ alveoli کو کیا کر لیتی ہیں surround کر لیتی ہیں these then join together to form the venules which form pulmonary vein the pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart تو بیٹا یہ جتنے بھی ہم نے پڑھنا یہ سارے کے سارے short question سب سے پہلے آپ کو short کو چنائے گا ٹریک ہیا گا تو یہ بیٹا آپ نے پورا box کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد second question آپ کو آئے گا bronchii والا تو بیٹا اس کا بھی آپ نے یہ complete box کرنا ہے پہلی تین line ہیں ٹھیک ہے bronchii کے والا اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے bronchules کیا ہوتے ہیں تو بیٹا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے یہ ڈائی لینے پہلے اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے the bronchii سے لے کے alveolar duct ٹھیک ہے بیٹا پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا alveoli کیا ہیں alveolar یہاں سے آپ نے start کرنا ہے each alveolar یہاں سے لے کے each alveolar سے لے کے بیٹا یہاں تک آپ نے کرنا ہے network of capillaries کہاں تک کرنا ہے network of capillaries تو بیٹا ہمارے پاس ٹوٹل کتنے questions ہو گئے ٹوٹل ہمارے پاس چار questions ہو گئے تو یہ چاروں short questions important آپ لوگوں نے اسے اچھا طریقے سے کرنا ہے ہم میں بیٹا ہمیں ٹوٹل بیٹا ہمیں آپ